بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا لیکچر ہے پرینسیپلز آف اکاؤنٹنگ آئیکاون پارٹ ون چیپٹر نمبر ایٹ کیش بوک اینڈ بینکری کنسیلیشن کا یہ چیپٹر ہے اور ہم کریں گے کوئشن نمبر نائن کوئشن کو دیکھ لیں بہت ایزی ہے لیکن اس میں جو چیزیں ہیں سمجھنے والی کہ کون سی چیزیں ہم نے کس طرح سے کرنی ہے کس کو ایڈ کرنے ہیں اور کن ٹرانزیشن کو اس میں لیس کرنے ہیں ٹھیک ہے پریپیر ای بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ ویڈ دی ہیلپ آف فالوئنگ انفرمیشن ایز اون تھرٹی فرس دیسمبر ٹو تھاؤنڈ فٹین کہ اکتیس دیسمبر دوہزار پندنہ تک کی بینک ریکنسیلیشن بنائیں اس بینک ریکنسیلیشن بنانے کے لیے آپ کو یا کوئی بھی وینڈر اور کسٹمر لیجر ریکنسیلیشن بھی کرنی ہیں تو ریکنسائل کرنے کے لیے لیجر کو آپ کو دو لیجر چاہیے ہوتے ہیں دو سٹیٹمنٹ ایک تو اپنی جو آپ نے اپنے بک آف آکاؤنڈ میں کریئٹ کی ہوتی ہے اور ایک عدد اگر بینک کی کر رہے ہیں تو بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگی کسٹمر کی کر رہے ہیں تو کسٹمر کا لیجر اور وینڈر کے ساتھ کر رہے ہیں تو وینڈر کا لیجر اور اپنے لیجر کے ساتھ اسے کمپیر کریں گے اسی کو ریکنسائل کرنا کہتے ہیں اب دونوں لیجرز میں جو جو ٹرانزیکشنز میچ کر رہی ہوتی ہیں وہ تو ٹھیک ہیں وہ کروس ہو جاتی ہیں اور جو میچ نہیں کر رہی ہوتی ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ میں اپیر ہو رہی ہے اور وہ دوسری میں نہیں ہو رہی وہ اس ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ میں شو کرنی ہوتی ہیں کہ ڈیفرنس کا جو بیلنس کلوزنگ بیلنس دونوں لیجرز کا آ رہا ہے کلوزنگ بیلنس کا جو ڈیفرنس ہے وہ کس وجہ سے ہے وہ ریزن جو ہے وہ یہاں پہ دینے کو اس کو ہی ریکنسائل کہتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ ڈیفرنس آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں کہ اے جو فرس ٹرانزیکشن ہے کہ بیلنس ایس پر کیش بک روپیز تھرٹی تھاؤزن یہاں پہ آپ لکھ دینا ہے کہ بیلنس ایس پر یہ اوپر ٹوپ پہ لکھیں پہلے بیلنس ایس پر کیش بک ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے ڈیبیٹ ڈیبیٹ کیوں لکھیں گے یہ یہ ہے آپ کے بوک آف اکاؤنٹ کا آپ نے جو اپنا لیجر منٹین کیا ہوئے ٹھیک ہے اس میں آپ کا ڈیبیٹ بیلنس جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس بیلنس موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے بوک آف اکاؤنٹ کے مطابق جو بیلنس آ رہا ہے وہ تیس ہزار ہے ٹھیک ہے لیجر کا تو یہاں پہ آپ نے ایک تو ڈیبیٹ بیلنس لکھنا ہے کہ ڈیبیٹ آپ کا کونسپٹ کلیر ہے اس سے پتا چلے گا کیش بک اور پاس بک پاس بک وہ ہے جو بینک سٹیٹمنٹ ہے بینک جو ہے وہ آپ کا جو بیلنس جو بینک کے پاس اپیئر ہو رہا ہے وہ کریڈٹس ہوگا کیونکہ وہ بینک کی لائیبیلٹی ہے آپ کا تو اسٹ ہے لیکن بینک کے لیے وہ لائیبیلٹی ہے اس لیے بینک اسے اپنے پاس کریڈٹ سائٹ پہ شو کرتا ہے جیسے ہم اپنے جو وینڈرز ہیں یا کریڈٹرز کہہ لیں ان کا بیلنس جو ہمارے پاس کریڈٹ سائٹ پہ شو ہو رہا آتا ہے اسی طرح سے ہمارے جو بینک اکاؤنٹ کا بیلنس ہے وہ بینک کے پاس کریڈٹ سائٹ پہ ہی شو ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ بینک کے لیے وہ لائیبیلٹی ہے کیونکہ بینک نے وہ ہمیں پیمنٹ کرنی ہے تو کیش بک یہ دیکھیں اس کا بیلنس یہاں پہ میں فیوریبل بھی لکھ دیتا ہوں ایک یہ بھی ٹرم یوز ہوتی ہے آپ کنفیوز نہ نہ ہوں کل کو کہ فیوریبل مینز کہ یہ پوزیٹیو سائٹ میں ہے نیگٹیو میں نہیں گیا اور نیگٹیو میں کیسے جا سکتا ہے کل بھی میں نے بتایا کہ نیگٹیو میں اس طرح سے جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس بیلنس بینک میں آپ کے لئے نہیں ہے اتنا ٹھیک ہے لیکن آپ نے زیادہ آماؤنٹ کے چیک ایشو کر دی ہیں اس بیس پہ کہ آپ کو کل پرسوں ہفتے بعد پیمٹ آ جانے ہیں آپ نے اس بیس پہ فیوچر ڈیٹ کی ڈال کے تو آپ نے چیک ایشو کر دی زہری بات آپ نے پھر اس کی انٹریز تو کرنی ہے تو آپ کا جو بیلنس ہے لیجر میں نیگٹیو چلا جائے گا تو جب نیگٹیو جاتا ہے تو پھر یہاں پہ یہ کریڈٹ بیلنس آئے گا پھر یہاں پہ کیونکہ وہ نیگٹیو میں چلا گیا ہے یہاں پہ انفیوریبل آ جائے گا ہے یہاں پہ کریڈٹ چاہے نہ بھی لکھیں لیکن یہاں پہ فیوریبل کے بجائے انفیوریبل ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے نیگٹیو بیلنس آ گیا آپ کا ٹھیک ہے اب فیوریبل ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پوزیٹیوی ہے آپ نے جو بیلنس ہے اس سے زیادہ اماؤنٹ کے جو ہے ایشو نہیں کیا چاہتا آپ نے تیس ہزار پہ یہ آ رہا ہے آگے دیکھیں ٹرانزیکشن جو بی ہے کہ پروفٹ اون اکاؤنٹ کریڈٹ آپ کو پتا ہے کہ پروفٹ ایڈ ہوتا ہے تو پروفٹ بینک نے آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بی لکھیں پہلے کہ بی کی ٹرانزیکشن آپ کر رہے ہیں پروفٹ کریڈٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے یہ لکھ دیا اور یہاں پہ ابھی آپ جو ہے نا یہ فرسٹ کولم جو ہے یہاں پہ لکھتے جائیں گے جو جو اماؤنٹس اس میں ایڈ ہوں گی جو جو ٹرانزیکشن ٹھیک ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے پھر جب ایڈ ہونے والی جب ٹوٹل اس کا لے کے پھر آپ نے اس کو باہر لے کے جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے مین اکاؤنٹ میں یہ جو آ رہا ہے تو اس سے پہلے آپ فرسٹ والا جو کولم ہے ادھر لکھیں گے پندرہ سور پہ آپ لکھتے ہیں ٹھیک ہے سی جو ہے ٹرانزیکشن کہ بینک پیڈ روپیز فائف تھاؤزن ایز رینٹ اون بیہاف آف اکاؤنٹ ہولڈر مطلب ہمارا اکاؤنٹ ہے ہم نے بینک کو کہہ دیا کہ یہ جو رینٹ ہے آپ اس پارٹی کو پی کر دیا کریں آٹو پہ اس نے لگا دیا آٹو ڈیبٹ کہ فرض کر لیں کہ پانچ تاریخ کو اس کو پیمٹ کرنی ہے تو پانچ تاریخ کو بینک آٹو ڈیبٹ کر دے گا لیکن وہ اس سے پہلے ہم ایک لیٹر پہ اسے ان رائٹنگ لکھ کے دیں گے کہ ٹھیک ہے جی یہ جب تک ہماری نیکسٹ جو ہے وہ لیٹر نہیں آ جاتا آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے ہر مہینے اس کو ٹرانسفر کر دینے ہے تو بینک آٹو ڈیبٹ لگا دیتا ہے اس میں تو وہ اسی ڈیٹ کو اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ویسے تو ہمیں یہ انٹری کر لینی چاہیے لیکن ایس پر قویشن یہ انٹری نہیں کی گی تو بینک اس ٹیٹمنٹ سے ہمیں پتا چل رہا ہے اور بینک نے جو ہے وہ اکاؤنٹ جو ہے ہمارے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ کر کے اس کو پیمنٹ کر دی ہے یہاں پہ لکھ رہا ہے تو یہاں پہ لکھ دیں رینٹ پیڈ بائی بینک ٹھیک ہے کتنا کی ہے اچھا یہ دیکھ لیں اس کو کہ یہ ٹرانسکشن مکس ہیں اوپر نیچے اس طرح سے ہیں کہ کچھ ایڈ ہو رہی ہیں اور کچھ لیس ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے یہ جو ہے لیس اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے لیجر میں ابھی تک یہ لیس نہیں ہوئی ٹھیک ہے بینک نے اسے کم کر دیا پارٹی کو پیمنٹ کر کے ٹھیک ہے اس لیے میں یہ لیس کر رہا ہوں اس سائیڈ پہ لکھ رہا ہوں اور آپ نے اسی طرح سے دیکھنی ہے ون بائی ون ٹرانسکشن جو ایڈ ہونے والی ہیں وہ ادھر لکھ دینی ہے اور جو لیس ہونے والی ہیں وہ ادھر ترتیب سے لکھنی ہے یہ اس چیز کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ کونسی جو ہے ٹرانسکشن وہ ایڈ ہوگی اور کونسی لیس ہوگی یہ ہی کونسیپٹ اس نے آپ کا دیکھنا ہے اچھا یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ رینٹ پیڈ بائی بینک فائیو تھاؤزن ہے تو فائیو تھاؤزن لکھ دیں آپ پسٹ کولم میں اب بھی باہر نہیں لے کے جائیں گی جب تک یہ ٹوٹل نہ ہو جائے سی کے بعد دیکھیں ڈی آرہا ہے کہ بینک کولیکٹڈ ڈیویڈنڈ 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 بینک کولیکٹڈ اس میرے بینک میں وہ آپ کا کریڈٹ ہو گیا آپ کی اماؤنٹ ایڈ ہو چکی ہے یہاں پہ لکھ دیں ڈیویڈنڈ 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 کریڈٹ آکاؤنٹ کریڈٹ کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں بینک نے کریڈٹ کیا ہے آپ کا اکاؤنٹ کو بڑھا دیا ٹھیک ہے آپ آپ اپنے پاس اسے ڈیویڈ کریں گے اچھا یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے پچیسو روپیہ ڈیویڈ کے بعد ای ٹرانزیکشن ہے کہ چیک پیڈ انٹو بینک بٹ نوڈ کلیکٹڈ بائی بینک روپیز فور تھاؤزنڈ اس کا مطلب یہ ہے چیک پیڈ کا مطلب ہے کہ چیک دیپوزیٹڈ ٹھیک ہے بٹ نوڈ کلیکٹڈ مینز کہ وہ ابھی تک کلیر نہیں ہوا آپ کو چیک مل ہے آپ نے بینک میں جمع کروا دی ہے آپ اس کے انٹری تو کر لیتے ہیں لیکن ابھی تک اگر بینک میں کلیر نہیں ہوا تو آپ کا بینک بینک ابھی تک نہیں بڑھا ہوگا ٹھیک ہے لیکن آپ نے بڑھا دیا تھا اپنے پاس لہٰذا اسے کم کر دکھانا ہے تو یہاں پہ ای ٹرانزیکشن ہے ای ٹھیک ہے ای ٹرانزیکشن جو ہے وہ ہے چیک ڈی پوزیٹڈ بٹ کلیر کلیر نہیں ہوا ابھی تک کتنی امونٹ کے ہے ٹرانزیکشن یہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے ترتیب سے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اور پھر ای کے بعد ای ٹرانزیکشن ہے کہ چیک ایشو کرتے ہیں تو آپ نے اسے لیس کر دیتے ہیں اپنے لیجر میں سے ٹھیک ہے لیکن بینک میں وہ ابھی تک پریزنٹ نہیں ہوا چیک کلیر نہیں ہوا تو ظاہری بات آپ بینک کم نہیں ہوا ہوگا لیکن آپ نے لیجر میں چون کے کم کر دیا تھا تو اب آپ اسے ایڈ کریں گے یہاں پہ لکھیں گے ایف والی سائیڈ پہ یہ ایڈ لکھا ہو ہے اس لئے آپ چیک ملٹیپل ہیں اس کی ڈیٹیل نہیں دی گی آپ نے چیک سی لکھ دی نوٹ پیزنٹ ٹھیک ہے کتنی اماؤنٹ ہے تین ہزار ہے تو یہ یہ پہ لکھ دیں اب جو ایڈ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں جو ایڈ ہونے والی تھی ایڈ سائٹ پہ لکھ رہی ہیں اور جو لیس ہونے والی سائٹ پہ لکھ رہی ہیں اب ان کا ٹوٹل لے لیں آپ ٹھیک ہے یہ آرہا ہے سیون تھا آزنٹ اب اس کو دیکھیں یہ تھا بیلنس اور یہ جو ایڈ ہونے والی تی ٹرانزیکشن ہم نے ایڈ کر لی اب یہاں پہ تیس ہزار کے ساتھ اس کو ایڈ کریں تو یہ آگے سینتیس ہزار ٹھیک ہے اب نیچے جو لیس ہونے والی ٹرانزیکشن ہے اس کو یہاں سے میں ریموو کر دوں بھی یہ فارمولا پھر آپ کو لگا کے دکھاتا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ فائیو ہزار یہ اس میں سے منس آپ نہیں کر نا یہ جو لیس ہونے پر ایمون سے تو یہ دیکھیں آپ کا جو بیلنس آرہا ہے اس پر پاس بک 28000 یہ آنسر ہے اور یہ آپ کا بینک بیلنس کے ساتھ میچ کر جائے گا اس طرح سے ریکنس کرتے ہیں کہ دیکھیں اس میں سے یہ آپ کا بیلنس آرہ تھا جو آپ کے پاس لیجر آرہ ہے اب یہ جو ہے ایمون جو بینک نے ایڈ کی ہے آپ سیوینگ اکاؤنٹ ہے لیکن آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ کتنا پروفیٹ ملنے منت پہ مل ہے آپ کو سٹیٹمنٹ سے بتا چل رہے آپ نے میں لکھ دیتا ہوں will be enter through یہ وچر کے ذریعے آپ اس کی entry کریں گے یہ میں لکھ دی ہے کہ یہ entry آپ کریں گے یہ فائنڈ کی آپ نے لیکن یہ فائنڈ کرنے کے بعد کیا کرنے آپ نے اس کی entry بھی ڈالنی entry گیا ڈالیں گے آپ بینک کا بیلنس اسے بڑھائیں گے اپنا بینک انکریز کر دیں گے ٹھیک ہے entry میں یہاں پہ بنا دکھا دوں کہ بینک آپ ڈیبیٹ کریں گے to income credit کریں گے ٹھیک ہے income income اکاؤنٹ جو ہے یہ credit ہوگا ٹھیک یہاں بھی میں اسے credit کر دیتا ہوں سیم اماؤنٹ کے ساتھ لیکن ساتھ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ income جو ہے یہ ادھر انکم ہے اور آپ نے اسے لکھ دینا ہے ادھر انکم ہے کہ یہ profit ٹھیک ہے نورمال انکم سیٹ کے تو یہ اکاؤنٹ آپ کا credit ہو جائے گا سیم اماؤنٹ سے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہوگی اب یہ دیویڈن مل رہا ہے یہ بھی سیم transaction آپ کریں گے یہ بھی آپ کا ادھر انکم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ بینک ڈیابیٹ ہوگا یہ بھی انکم credit ہوگی یہ دیکھیں یہ جو انٹری ہے ایف والی ٹھیک ہے اس میں چیک ایشوڈ بٹ نوڈ پریزینٹڈ یہ انٹری نہیں ہوگی اس کی ٹھیک ہے نو فردر انٹری ریکارڈ یہاں پہ میں اس مرج کر دوں اچھا نو فردر انٹری ریکارڈ کیوں ایز آلیڈی اینٹر اوبلی ریکارڈ ان لیجر اس کا وچر آلیڈی آپ ڈال چکے ہیں چیک ایشوڈ بٹ نوٹ پریزینٹڈ آپ نے ان چیزوں کو ہی سمجھ رہا ہو نا اصل میں یہ کہا نہیں کرنا کیا آپ نے یہ انٹری آپ نے پہلے نہیں کی ہوئی ٹھیک ہے فائنڈ کی ہیں کہ بینک کا بیلنس آپ کا بڑا ہے تو آپ نے ایڈ والی سائیڈ پہ اسے لکھ یہ دو انٹریز آپ نے کرنی ہے کس طرح سے کرنی ہے میں نے وہ بھی بتا دیا آپ کو کہ بینک ڈیبٹ ہوگا رنکوں کریڈٹ ہوگی اس کی انٹری نہیں ہوگی رینٹ پیڈ رینٹ پیڈ ظاہری بات ہے یہ آپ نے انٹری نہیں کی ہوئی تو آپ اس کی انٹری کریں گے اچھا جی ویل بھی انٹر تھرو ووچر ہوگا یہ ٹھیک ہے یہ تھرو ووچر بھی ہوگا تو بینک پیمرڈ ووچر ہوگا اس میں کیا ہوگا کہ یہاں پہ میں کر دیتا ہوں کہ اس میں رینٹ ایکسپینس ہوئی ہے رینٹ ایکسپینس آپ کا ڈیبٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹو کریڈٹ کیا ہوگا بینک کیونکہ بینک یہاں پہ کم ہو رہا ہے آپ نے ریکارڈ نہیں کیا ہوا اس لئے یہاں پہ یہ فائنڈ کرنے کے بعد آپ اس کی انٹری کریں گے ٹھیک ہے ویل بھی انٹر میں نے لکھ دیا لاسٹ والا جو ہے چیک ڈیپوزیٹڈ بٹ نوٹ کلیرڈ یٹ چیک جب آپ ڈیپوزیٹ کروائیں گے تو ظاہری بات ہے آپ اس کی انٹری اپنے پاس کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن ابھی تک وہ بینک میں کلیر نہیں ہوا جست آپ نے یہاں پہ شو کر دیا ہے کہ چیک ڈیپوزیٹڈ اس مینز یہ لفظ بتا رہا ہے کہ آپ نے انٹری اس کی کر دیا ہے بٹ نوٹ کلیرڈ کہ وہ کلیر نہیں ہوا ابھی تک اتنا مسئلہ لیکن انٹری کر چکے ہیں آپ اس کی فردر انٹری نہیں کریں گے تو سیم نیریشن میں یہاں پہ یہ لکھ دیتا ہوں سائیڈ پہ آپ کو سمجھانے کے لئے کہ یہ اس طرح سے ریکنسیلیشن ہم کرتے ہیں کہ کوشن میں دیکھیں کہ وہ ایڈ ہونے والی جو ٹرانجشن ہے اور لیس ہونے والی وہ ترتیب سے نہیں ہے اوپر نیچے دی گئی ہے آپ نے خود سے اسے سمجھ کے جہاں جہاں پہ اس نے ایڈ ہونے اسے ایڈ کرنا ہے اور جہاں پہ لیس ہونے اسے لیس کرنا ہے اور اب جب آپ انٹریز کر لیں گے یہ انٹری کر لیں گے اور جب یہ چیک کلیر ہو جائیں گے تو آپ کا اور بینک کا بیلنس ہنڈرڈ پرسنٹ میچ کر جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا کوشن کمپلیٹ ہے اگر کسی کو کئی کنفیون ہو تو مجھے کمنٹ کریں میسیج کریں وارس ایپ کریں میں انشاءاللہ آپ کو مزید الیبریٹ کر دوں گا ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں ٹھینکس فار واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ